عالمِ اسلام کی عظیم شخصیت جس نے ہمیشہ اہلِ اسلام پر اور اسلام پر اٹھنے والے ہر فتنے کا وہ منقرینِ حدیث ہو وہ قادیانیت ہو وہ رافضیت ہو ہر ایک کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کر مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے میری مراد قائدِ اہلِ حدیث قائد ابنِ قائد علامہ شاملہِ زہیر صاحب نعرہِ تکبیر معزز سامینِ گرامی قدر ابھی میرے برادرِ محترم بشیر حاقی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے تھے انشاءاللہ میرے بعد شیرِ پاکستان مولانا منظور احمد صاحب آپ سے ہم کلام ہوں گے اور مفصل حتاب کریں گے میں آپ کے سامنے انہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جو انہوں نے حضرتِ جابر کے بارے میں کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ظاہری حسن ہے کہ آقا علیہ السلام علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے آقا علیہ السلام ما ذاغل بسر کی نگاہ لے کے آئے واللیل کی ذلف لے کے آئے یہ آپ کا ظاہر ہے یہاں تک کہ جابر ایک رات اٹھتے ہیں مدینہ کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی ہے فضا میں خنکی ہے ہوا موتر ہے چپکے سے اٹھے اور دھیرے دھیرے اس خوشبو کے تعاقب میں چل پڑے کیا دیکھا؟ کہ ہشبو مسجد النبوی سے آ رہی ہے اس کا تعاقب کرتے ہوئے مسجد النبوی میں داہل ہوئے آمینہ کے لال سرخ رنگ کی چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جابر کہتے ہیں ایک نظر آمینہ کے لال کے چہرے پر پڑی دوسری آسمان کے چاند پر پڑی اور جیسے انہوں نے ایک شاعر کا حوالہ دیا دل سے یہ آواز نکلی من وجہک المنیر لقد نویر القمر کہ آقا اگر چاند کو بھی حسن ملا ہے آپ کے چہرے پر انوار سے ملا ہے یہ آقا کا ظاہری حسن کس قدر ہے یہ تذکرے آپ سنتے رہے کہ حضرت سمامہ یا مامہ کے گورنر ہیں ان کو کس کے بند آ گیا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کے چہرے کی طرف ایک نظر ڈال لیجئے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا چہرے کی طرف نہیں دیکھتے بتائیے انسانی تاریخ کے اندر کونسا ایسا مستند سنت کے ساتھ واقعہ مجود ہے کہ صرف چہرے کو دیکھ کر دل کی قفیت بدل جائے امان قبول کر لیا جائے سمامہ جو نبی کا چہرہ بار بار نبی کے کہنے پہ نہیں دیکھ رہے اب نبی کریم کہتے ہیں لمبا چھوڑا واقعہ اس کو ازاد کر دیا جائے سمامہ کہتے ہیں جب میری ازادی کا پروانہ آیا یہ تھوڑی سی کو کم کر دیں اگر ہو سکتی ہے جب میری ازادی کا پروانہ آیا تو میں نے کہا بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہتے ہیں کہ میرے چہرے کی طرف دیکھ لو چہرہ دیکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا کہا پھر نظر کو اٹھایا آقا کے چہرے کے اوپر پڑی اور دوسری دفعہ اٹھنے کی جسارت بھی نگاہ نہ کر سکی اب میری حالت یہ ہے اگلی بات خود بیان کرتے ہیں کہ ازاد ہو گیا ہوں قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف دوڑے ہیں اور دل مسجد النبی کی طرف دوڑا ہے جتنی تیزی سے سرحد کی طرف بھاگتا ہوا آیا تھا دگنی تیزی سے دوڑتا ہوا مسجد النبی میں داہل ہوا آقا نے کہا کدھر آئے ہو اب تو ازاد کر دیا ہے اب تو تمہیں رہائی مل گئی ہے سو ماما کہتے ہیں آقا کیا کرتے ہیں اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے میرے بھائیو چہرہ بھی ظاہری طور پر ایسا حسین ہے کہ لوگوں کا ایمان بدل جائے ام مابت کے ام ایمن کے ان کے چہرے کے بارے میں آپ نے واقعات سنے ہوئے ہیں وہ دمکتا ہوا سورج ہے کہ چمکتا ہوا چاند ہے جب سے آیا ہے برکتوں کو ساتھ لے کے آیا ہے اور جب سے گیا ہے آنکھیں دوبارہ دیدار کو ترستی ہیں چہرے کو دیکھ کے بکریاں دودھ دیتی ہیں یہ لمبی چھوڑی باتیں ہیں میرے بھائیو صرف ظاہری حسن کے اوپر بھی اگر بات کی جائے سواب ہے عجر ہے لیکن ہم نے جو اصل سیرت کا مقصد ہے وہ بھی سمجھنا ہے رسول اللہ کا ظاہری حسن بھی ایسا یاد رکھیے حضرت حسن حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں آپ نے سنا حسن یوسف کے بارے میں لمبے چھوڑے تذکریں اتنے حسین تھے کہ چہرے پہ نظر پڑی چہرے پہ ٹک گئی ہاتھ کے اوپر چھوڑی کو چلا دیا اٹھائیے طریق کا ادنا سا طالب علمہو اٹھائیے پوری طریق کے اندر کوئی ایک نظر ایسی دکھا دیجئے جو رسول اللہ کے چہرے کے اوپر پڑی ہو اور ٹک گئی ہو پڑی ہے تو جھک گئی ہے دوبارہ اٹھنے کی جسارت نہیں کر سکی حضرت یوسف کے چہرے پہ تو ٹک گئی تھی اور انگلیاں کٹ گئی تھی اور میرے محبوب کا چہرہ اتنا حبصورت ہے کہ ایک مرتبہ جو نظر پڑتی ہے دوسری مرتبہ جھک جاتی ہے یہ ظاہری حسن ہے لیکن ہم نے تو حیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا صرف ٹائٹل لگایا ہوا ہے زبان سے کلمہ پڑھ لیا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں یہ جو کائنات کا سب سے خوبصورت ہے امانداری سے بتائیے صدقے دل سے بتائیے آپ کا میرا چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں چاہے اہل دیس ہوں اور میرے دہن میں کئی مرتبہ یہ بات بھی آتی ہے دیکھئے صحابہ کی کرامت آج صحابہ دنیا میں نہیں ہے ایک دریدہ دہن نے ایک صحابی رسول کے بارے میں بکواس کی اہل دیس دیوبندی بریلوی ایک ہو گئے آج بھی استماع میں ہر مسلک کا ساتھی مجود ہے مجھے بتائیے کیا ان تینوں مسالک کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے یا نہیں رسول اللہ سب سے خوبصورت ہے کوئی شک ہے رسول اللہ سب سے خوبصورت ہے ہیں خوبصورت لیکن میری بیوی کہتی ہے کہ داڑی کٹالو اچھے نہیں لگتے میری ماں کہتی ہے داڑی کٹالو رشتہ نہیں آئے گا تمہارا عقیدہ کہاں پہ گیا اگر تم مانتے ہو کہ کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ داڑی کے ساتھ مزین تھا تو پھر تم منافقت کرتے ہو جو کہتے ہو میں نے داڑی کٹانی ہے میں نے شیو کرنی ہے میں نے ہر روز سنت رسول کو کاٹ کے گٹر میں بہان آئے یہ رسول اللہ سے محبت ہے تیری اور میری یہ باتیں بھی چھوڑو میرے بھائیو یہ عقیدہ بھی بدلو یہ کیا ہو گیا ہم رسول اللہ کی صرف صورت کے تذکرے کریں اپنائیں نا صرف خوبصورت تھے سب سے حسین تھے ایک لاکھ انبیاء کے چہرے پہ داڑی تھی لیکن جب اپنی رکھنی کی باری آئے اوہ نہیں نہیں میری بیوی کو پساند نہیں ہے معاد اللہ آج کل تو کلچر ایسا ہے اوہ میری گرل فرینڈ کو معاد اللہ پساند نہیں ہے یہ کلچر یہ طریقہ اور میرے بھائیو یہ تو ظاہر ہے نہ آپ نے رسول اللہ کے ظاہر کے مطابق اپنے ظاہر کو بنایا اور باتن رسول اللہ سے اللہ کس کا ہو سکتا ہے ابھی بچے تھے دو فرشتے آسمان سے نادل ہوئے حدیث کی روایت میں زوف ہے لیکن مفہوماً سارے محدثین کے نظیق یہ مفہوم درست ہے کئی مرتبہ حدیث ضعیف بھی ہو تو اس کا جو مفہوم ہوتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے دو فرشتے آسمان سے نادل ہوئے ابھی بچے ہیں اور کہا آہوا آہوا کیا یہ وہی ہے دوسرے نے کہا نعم جی ہاں یہ وہی ہے جس کے وزن کا بڑا تذکر ہے جس کے مقام کا بڑا تذکر ہے کہاں پہ آسمانوں پہ آسمانوں پہ اس شخصیت کے مقام کا بڑا تذکرہ چل رہا ہے ذرا اس شخصیت کے باطنی مقام کو تولا جائے میرے بھائیو میرے بریلوی بھائی میرے دیوبندی بھائی جو باطنیت کی اسطلاحات کو جانتے بھی ہیں وہ بھی ذرا غور کریں اس کا باطنی مقام و مرتبہ بڑا عالی ہے اس کو ذرا ایک شخص کے ساتھ تولا جائے میرے نبی کو ایک آدمی سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایک سے نہ تولو دس سے تولو سو سے تولو ہزار سے تولو لاکھ سے تولو دس لاکھ سے تولو ایک کڑور سے تولو جب میرے نبی کو ایک کڑور سے تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ میرے نبی کا باطنی مقام و مرتبہ ہے بات یہاں تک بھی ہوتی بات مکمل تھی سمجھانے کے لئے کافی تھی لیکن فرشتے بندوں کی تعداد کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں ایک کڑور سے نہیں تل سکتا کیا کیا جائے دس کڑور ڈالو ایک عرب ڈالو سات عرب جو آئی دنیا کی عبادی ہے تحیل کے اندر اس عبادی کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا اور جب اس پلڑے کو قائم کیا گیا آمینہ کے لال کا پلڑا بھاری ہو گیا انہوں نے کہا ایسے نہیں تل سکتا آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے میرے بھائیو رکیے سوچئے میرے اعلی حدیث بھائی میرے دیوبندی بھائی میرے بریلوی بھائی اس بات کے اوپر گور کر لیں اللہ کی قسم راہ راست پہ سب ہی آ جائیں گے ایک پلڑے میں تنہا آمینہ کے لال ہیں دوسرے پلڑے میں ساری انسانیت ہے کیا انسانوں میں نبی مجود نہیں ہیں کیا ہر نبی کے صحابی مجود نہیں ہیں کیا ہر امت کے اولیاء ولی کتب مجود نہیں ہیں ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا تنہا آمینہ کے لال کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا اور جب تولا گیا میرے نبی کا پلڑا بھائی ہو گیا بتائیے یہ جس کا مقام یہ جس کی ظاہر بھی عالی ہے ظاہر کا کون انکار کرتا ہے پہلے بات آپ کے سامنے ظاہر کی رکی ظاہر بھی خوبصورت ہے لیکن جس کا باطن اتنا عالی ہو جس کی ذات اتنی عالی ہو تو بات کسی اور کی عالی ہے بات میرے مفتی کی عالی ہے بات میرے مولوی کی عالی ہے بات میرے شیح الحدیث کی عالی ہے اور میرے بھائیو یہ اقیدہ کہاں سے آ گیا جس کی ذات عالی اسی کی بات عالی سبحان اللہ اسرہ بیع دی لیل من المسجد الحرامی الیل المسجد الاقصہ یہ جو واقعہ مراج ہے یہ تعجب کی داستان ہے یہ موجزات کا ایک باب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ سے اٹھایا گیا مسجد اقصہ میں لے کے جایا گیا جب مسجد اقصہ میں لے کے جایا گیا جبریل امین آپ کے ہمراہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بڑے خوبصورت چہرے دیکھے بڑے نورانی چہرے دیکھے بڑے سرخ و سپیت چہرے دیکھے رسول اللہ جبریل امین سے محاطب ہوئے یہ کون لوگ آئے ہیں کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جن کو دنیا سے اٹھا لیا گیا وفات کی شکل میں یا زندہ عیسیٰ کی شکل میں یہ آج آپ کے لئے نہیں آج موجزے کے ایک طور کے اوپر دوبارہ نادل کیے گئے ہیں ابھی بات اس لمحے تک پہنچی ہے رسول اللہ جبریل امین سے محاطب ہو کے پوچھتے ہیں یہ زمین پہ اتارے گئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جی ہاں ان کو کیوں اتارا گیا ہے ان کو نماز ادا کرنے کے لئے اتارا گیا ہے یہ پھر نماز کیوں نہیں پڑھے ان کو اپنے امام کا انتظار ہے ان کا امام کون ہے اس وقت جبریل امین نے نبی کریم کو ایک لاکھ سے زائد انبیاء کے مسلح امامت میں کھڑا کر دیا بتائیے جو نبی تناہ آلہ ہے جو نبی تناہ افضل ہے بات اس کی افضل نہیں نظام اس کا افضل نہیں میں نے اور آپ نے ظلم کی انتہا کر دی ہم نے کہا رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں لیکن بذار میں میں رشوت لوں گا بذار میں میں سود لوں گا رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں بذار کے امام نہیں ہیں رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں ریاست کے امام نہیں ہیں رسول اللہ مسجد کے تو امام ہیں سیاست کے امام نہیں ہیں یہ عقیدہ کہاں سے آیا یہ فلسفہ کہاں سے آیا ہے یہ جو پرابوگنڈا لبرل ازم کا سیکولر ازم کا کہ مسلح کو دین کو ریاست سے الگ کر دیا جائے اوہ میرے بھائیو اللہ کی قسم اسلام اس وقت تک غالب رہا جب تک مسلح کا امام ریاست کا امام رہا رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ابو بکر مسلح کے بھی امام ہیں اور ریاست کے بھی امام عمر مسلح کا بھی امام ریاست کا بھی امام عثمان مسلح کا بھی امام ریاست کا بھی امام میں اور آپ جب کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے محبت ہے خان صاحب بھی کہیں گے جی جی بڑی محبت ہے بدیر علیہ صاحب بھی کہیں گے جی جی آئی جی صاحب ہر بندہ کہے گا رسول اللہ سے بڑی محبت ہے تو رسول اللہ کا نظام نافذ کر دو نہیں نہیں نظام کی بات نہ کی جائے وہ ذرا گورے کا ٹھیک ہے وہ جو لڑ مکالے ہے یہ جو عدالتیں ہیں یہ منافقت کی انتہا ہے کہ نبی سے محبت کا دعویٰ ہے نبی سے محبت کا نعرہ ہے محبت رسول اللہ سے ہے اچھا سود حتم کر دو نہیں نہیں مولوی کو کیا پتا سود حتم کر دینے سے بینک ربسی ہو جائے گی معیشت گر جائے گی محیشت کا کوئی سلوشن نہیں اور تم نے حقیقت میں رسول اللہ کو پورے دین کا امام مانا ہی نہیں تم نے رسول اللہ کو صرف مسلح کا امام ماننا ہے اگر تم رسول اللہ کو ریاست کا امام مانتے ہوتے تو ریاست کی سیاست میں بھی سود حرام ہوتا ریاست کی سیاست میں بھی نظامِ عدل ہوتا تم نے کہا محبت تو رسول اللہ سے ہے لیکن نظام ہمیں اپنی مردی کا چاہیے میرے بھائیو اس کے اندر تم بھی ذمہ دار ہو اللہ کی قسم کہنے والے اور سب سننے والے ذمہ دار ہیں اب مولوی ممبر و محراب کے اندر بیٹھ کے رسول اللہ کی اور میرے بھائیو رسول اللہ کی جو وراست ہے رسول اللہ کا جو ممبر و محراب ہے تانے تمہیں یہ سکھائے گئے ہیں یہ تمہارے ذہن میں غلط پرپوگنڈا فیڈ کیا گیا ہے مولوی مسجد میں سیاست کی بات کر رہے ہیں مولوی ممبر رسول پہ سیاست کی بات کر رہے ہیں اور مولوی سیاسی بات کیوں کر رہے ہیں سیاست کون کرے ہیں سیاست ہمارے علاقے کا چور کرے سیاست ہمارے علاقے کا بنیرا کرے سیاست ہمارے علاقے کا لٹیرا کرے یہ تمہیں پڑھایا گیا ہے یہ تم ذمہ دار ہو میرے بھائیوں اور میری بات یاد رکھو اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد رسول اللہ کے نظام کے آ جانے کے بعد رسول اللہ کی معیشت کے آ جانے کے بعد اگر کوئی اپنی رائے چلائے گا اگر اپنی رائے چلائے گا وہ باطل ہے وہ گمراہ ہے وہ فاسد ہے یہ کوئی فرقہ وریت کی بات نہیں ہے رسول اللہ کی بات آ گئی اس کے سامنے اپنی عقل کو چلانا کون چلاتا ہے وحی کے سامنے اپنی عقل کو ایمان ڈاری سے بتائیے تریحے کائنات کے اندر کائنات کی تریح کے اندر وہ کون سا پہلا تھا جس نے وحی کا انکار کیا ابلیس نے آنا غیرم منہ میں بہتر ہوں عقل لڑائی رائے لڑائی اور رسول اللہ کے فرمان کے آگے رسول اللہ کے نظام کے آگے رسول اللہ کے طرز سیاست معاشرت معیشت کے آگے اپنی رائے چلانا یہ شیطان کا کام تو ہو سکتا ہے میرے بھائیو رسول اللہ کی رائے کے آگے آپ کے سامنے صرف دو باتیں رکھ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا یہ بات ذرا سمجھ کے جانی ہے ایک آرڈیننس جاری کیا کیا آرڈیننس ہے مختلف واقعات آپ نے سنے آج ایک آپ کے سامنے جو آپ نے نہ سنا وہ رکھتا ہوں حضرت عمر نے ایک آرڈیننس جاری کیا کہ ایک ہاتھ کے کٹنے کی جو دیت ہے اسلام میں ایک ہاتھ کٹے جائے اس کی دیت کتنی ہے پچاس اونٹ حضرت عمر نے ان پچاس اونٹوں کو اپنی رائے سے اپنی فہم جو بصیر ہیں جو دانہ ہیں جو حکیم ہیں جو حلیفہ راشد ہیں جو کائنات کے اندر امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو بکر کے بعد سب سے بڑے عالم ہیں اپنی رائے سے ایک آرڈیننس جاری کر رہے ہیں کہ یہ جو پچاس اونٹوں کی دیت ہے یہ میں ایسے کرتا ہوں انگوٹھا جو ہے نا قوت و طاقت میں سب سے زیادہ ہے انگوٹھے کی قوت و طاقت ہاتھ کی انگلیوں میں سب سے زیادہ ہوتی ہے تو جو کوئی انگوٹھا کٹے گا یا جس کا کٹ جائے گا اس کی دیت پندرہ اونٹ ہوگی ساتھ والی دو انگلیاں انگوٹھے کے ساتھ جو متصل ہوتی ہیں تقریباً انیس بیس کا فرق ہوتا ہے ان میں سے ایک کٹ جائے یا دو کٹ جائیں ہر انگلی کی دیت دس دس اونٹ ہوگی کتنے ہوگے پینتیس اس کے بعد جو قدر چھوٹی انگلی ہے وہ باقی انگلیوں کی نسبت کمزور ہے اس کی دیت ہوگی نو اونٹ اور جو سب سے چھوٹی ہے قوت و طاقت میں سب سے کمزور ہے اس کی دیت ہوگی چھے اونٹ بتائیے اونٹ کتنے بنے پچاس اونٹ پھر بھی پچاس ہی بنے اور رسول اللہ کی حدیث حضرت عمر نے سنی ہے کہ ہاتھ کے کٹ جانے کی دیت پچاس اونٹ ہے اپنی رائے سے اپنی فہم سے اپنی اکل سے آپ یہ آرڈینس جاری کر رہے ہیں مصر میں آرڈینس پہنچا عوف بن مالک وہاں پہ قاضی کے پاس بیٹھے ہیں آرڈینس کو پڑھا کہا ابھی فیصلے کو جاری مت کری میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں اسی وقت وہاں سے گوڑا دڑایا دڑاتے دڑاتے دنوں کی مصافت کرتے ہوئے یہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد تردے عمل تھا گوڑا دڑایا سیدھا حضرت عمر کے گھر کے باہر پہنچ گئے آرڈیننس آتھ میں پکڑا ہوا عمر آپ نے آرڈیننس جاری کیا جی جاری کیا اس طرح اس طرح انگھوٹے گی پندرہ ساتھ والی دو انگلیوں کی دس دس اس سے اگلی کی نو اس سے اگلی کی چھے جی ہاں آپ کی آپ کے پاس اس آرڈیننس کی کیا دلیل ہے حضرت عمر سے پوچھ رہا ہے ایک چھوٹے درجے کا معادلہ توہین مقصود نہیں ہے لیکن حفظ مراتب کے تحت ان کا درجہ حضرت عمر سے کم ہے آ کے پوچھ رہے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کی ہے میرے پاس دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے پچاس اونڈ دیت کے کہے تھے میں نے اپنی مردی سے ان کو تقسیل کر دیا کہا یہ دلیل نہیں ہے اچھا اوف تو جو اتنی دور سے آیا ہے آ کے میرے پر چڑھائی کر دی ہے نہ بیٹھ ہے نہ کھایا ہے نہ پی ہے اور پوچھی جارہ سوال تیرے پاس کیا دلیل ہے کہا ہاں یہی مدینہ تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا الا ان الاسابعہ فی دیت سوا الا ان الاسابعہ فی دیت سوا اگلیاں قوت و طاقت میں اگرچہ برابر نہیں ہیں لیکن دیت میں برابر ہیں حضرت عمر نے کیا کہا غامدی ساتھ کی طرح اڑ گئے زد لگالی نہیں میری ذہن میں اب میری اکل میں جو بات آگئی ہے بس اسی میں قائم رہوں حضرت عمر نے کاتب کو بلایا کہا لکھو لکھو کیا لکھا جائے عمر کا آرڈیننس لکھا جائے دوبارہ اسی آرڈیننس کو پیسٹ کیا اب کیا لکھا جائے اب عوف بن مالک کی سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھ دیا جائے لکھ دی اب کیا لکھا جائے اب ایک جملہ لکھا جائے جو آپ کے اور میرے عقیقے کو ہمیشہ کے لیے درست کر سکتا ہے میں نے اور آپ نے اگر نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو اللہ کی قسم یہ عقیقہ ہونا چاہیے حضرت عمر نے کہا نیچے ایک جملہ لکھا جائے اوپر عمر کا آرڈیننس ہے نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے آرڈیننس کو مسترد کر دیا جائے اور رسول اللہ کی حدیث کو جاری کر دیا جائے بتائیے رائے سے فیصلہ ہوگا کہ رسول اللہ کی حدیث کا مقدم رکھا جائے گا معاد بن جبل آپ نے ان کی بہت سے شان و مناقب سنے ہیں عمر بن العاص ایک جگہ کے گورنر ہیں وہاں پہ داہل ہو رہے ہیں معاد بن جمل جہاں سے عمر بن العاص کی گورنری شروع ہو رہی ہے عمر بن العاص نے تاؤن پھیل گیا آرڈیننس جاری کیا کہ وادیوں میں چلے جاؤ نہروں میں چلے جاؤ کھلے میدانوں میں چلے جاؤ کیوں کہا کہ ایک دوسرے کو نہ لگ جائے پھیل جاؤ گے انتشار ہو جائے گا نہروں کے پاس جاؤ گے وادیوں میں چلے جاؤ گے بیماری پر کابو پا لیا جائے گا یہاں سے معاد بن جبل داہل ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں لوگوں نے سمان اٹھایا ہوئے عمر بن العاص پتہ کون ہے یہ اتنا بڑا فقی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں ایک فیصلہ آیا مشکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور عمر بن العاص کو کہا عمر اس فیصلے کا فیصلہ اس جو فیصلہ آیا نہ اس کا آخری فیصلہ میں آپ کے پر چھوڑتا ہوں اس کا حل آپ نے نکالنا عمر بن العاص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا جسارت ہے میں دو فریقین کے مابین فیصلہ کروں کہا حق تو میرا ہے لیکن میں یہ حق تجھے تفریز کرتا ہوں عمر بن العاص کو رسول اللہ نے اپنی مجودگی میں حاکم بنایا انہوں نے فیصلہ کیا رسول اللہ ہش ہوئے یہ عمر بن العاص اپنی رائے سے ایک فیصلہ جاری کر رہے ہیں کہ تاؤن آ جائے تو نہروں پہ چلے جاؤ وادیوں میں چلے جاؤ پاڑوں میں چلے جاؤ معاذ بن جبل داہل ہو رہے ہیں کہا کہا جاتے ہو کہا عمر نے ہمارے گورنر نے ہمارے امیر نے یہ فیصلہ جاری کی ہے رکو رکو مجھے بات کرنے دے معاذ بن جبل ان کے پاس گئے پوچھا آپ نے یہ جو آرڈیننس جاری کیا آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے عمر بن العاص نے کہا یہ تو میں نے اپنی اکل سے فہم سے فراست سے رائے کے ساتھ یہ فیصلہ لاغو کی ہے معاذ بن جبل نے کہا یہ دلیل نہیں بن سکتی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا تاؤن جس علاقے میں آ جائے اس علاقے کو چھوڑا نہ جائے اور باہر سے کوئی اس علاقے میں داہل نہ ہو اب عمر بن العاص زید پہ آڑ گئے کہ نہیں میں نے جو فیصلہ کر لیا اب میں نے جو آرڈیننس جاری کر دیا میں حاکم ہوں میں نے رائے دے دی اب میں رائے واپس نہیں لوں گا کیا کہا کہا عمر بن العاص کے فیصلے کو رد کر دیا جائے اور معاذ بن جبل کے سند سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اسی فیصلے کو لاغو کر دیا جائے یہ میرے بھائیو سمپل سا دین دینِ آسان دینِ آسان اور جہاں تک بات خاکی صاحب کر رہے تھے اللہ کی قسم آپ کے جذبات کو گرمارے تھے اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعْنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ میرے بھائیو آج معاشرے میں غامدی سٹائل کے جو سکالرز ہیں انہوں نے ایک غلط فہمی پھلائی ہے جس کی طرف حاکی صاحب نے نشاندئی بھی کر دی ہے کیا گستا ہے رسول کی جی غیر مسلم ہو تو سزا نہیں گستا ہے رسول عورت ہو تو سزا نہیں آسیہ ملونہ کیس کے اندر آپ نے یہاں حکمرانوں کا تردے عمل دیکھ لیا ہے جی گستا ہے رسول غیر مسلم ہو سزا نہیں سکالرز آسیہ ملونہ کی سیرت کا یہ بات تو آپ کے سامنے رکھتے ہیں علماء کہ جب رسول اللہ مکہ میں داہل ہوئے اس وقت بلال چھوڑیاں تیز کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے آج انتقام کا دن ہے آج بدلے کا دن ہے اللہ کے رسول نے کہا لا تصریب علیکم اليوم کہ تمہارے سے آج بدلہ نہیں لیا جائے گا یہاں تک تو بات بدلہ دی جاتی ہے اگلی بات نہیں بدلہ ہی جاتی رسول اللہ نے یہ تو کہہ دیا کہ آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا لیکن ساتھ میں یہ حکم بھی جاری گیا ابن حتل اگر حانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا چار لونڈیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی ہیں ہانا کعبہ کے اندر بھی مجود ہوں گی ان کو قتل کر دیا جائے گا یہاں تک تو بات بیان کر دی جاتی لا تصریب علیکم اليوم اگلی بات بیان نہیں کی جاتی اور میرے بھائیو رسول اللہ کے بارے میں امت کا اجماعہ ہے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ نے امی عائشہ نے کہا اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا آپ یہ سمجھتے ہیں ابن ختل اور چار لونڈیوں کا جو قتل تھا وہ آپ کا ذات کا انتقام تھا یہ اللہ کا فیصلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کر دیا اور اسی پر بس نہیں ہے میرے بھائیو عورت کے بارے میں آپ کو پتا ہے اسلام کے اندر آپ نے یہ دلیلیں سنی ہوئی ہیں کہ حالت جنگ میں حالت جنگ میں عورت کو قتل نہیں کرنا بچے کو قتل نہیں کرنا بوڑے کو قتل نہیں کرنا درخت کو نہیں کاٹنا مویشیوں کو جو چراغہ میں ہوں چراغہ ان کو نہیں جلانا سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن آپ کو اگلی بات بیان نہیں کی جاتی اللہ کی قسم شریعت کے بعد حکامات جو لونڈی تھی ان کے گھر میں دو موتیوں جیسے میرے بچے پیدا ہوئے اپنے ہی بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کے بطن سے جو پہلے لونڈی تھی امہ ولد ہوگئی اس کے حکامات شریعت میں فرق ہوتے جو میری لونڈی ہے اس سے میرے دو موتیوں جیسے خوبصورت بیٹے ہیں یہ خود بیان کر رہے ہیں اس لونڈی نے رسول اللہ کی شان میں گستاہی کی ایک مرتبہ اور الفاظ کچھ سخت تھے صحابی نبی نہ تھے انہوں نے سمجھایا کہ ایسا مت کرو بعد نہ آئی اگلی رات پھر وہی بکواس کی صحابی کی غیرت کو جوش آیا اور اس نے اس لونڈی کی جو کون ہے دو موتیوں جیسے بیٹوں کی ماں ہیں اس کے پیٹ کے اندر ہنجر کو گسا دیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے میرے بھائیو شریعت کا یہ باب آپ کے سامنے سے محف کر دیا جاتا ہے رسول اللہ کے سامنے پیش ہوئے اور کیا کہا کہ میرے ساتھ یہ ماجرہ پیش آیا اور میں نے یہ عمل کر دیا رسول اللہ نے جواب میں کیا کہ اس لونڈی کا اس عورت کا خون رائے گا چلا گیا میرے بھائیو یہاں پہ غور کرنا وہ عورت جس کو حالت جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں کافر عورت عام نے سامنے حرب کی حالت میں عورت بچے بوڑے کو قتل کرنے کی اجازت نہیں یہ بستر پہ پڑی بھی عورت کو رسول اللہ نے کہ اس کا ہون زائی چلا گیا وجہ کیا ہے اس عورت نے قانون ہو جائے ہم نے پاکستان کے اندر دو سو پچانوے سی کے تحت ان مقدمات کی پیروی کرنی ہیں لیکن میں حکمرانوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں دو سو پچانوے سی کی وجہ سے لوگ قانون ہاتھ میں نہیں لیتے اور قوانین ہوتے ہی سلی ہیں کہ لوگ قانون ہاتھ میں نہ لیں لیکن ستر برس بیٹھ گئے ہیں ستر برس سبید گئے ہیں ایک گستہ رسول کو اس قانون کے تحت سدا نہیں ہوئی سی مجرم لکھے سیشن کورٹ مجرم لکھے ہائی کورٹ مجرم لکھے ہان صاحب بار کی دنیا میں جائیں اور کہ آسیہ ملونہ کو میں نے رہا کروائے آسیہ ملونہ کی رہائی کا کریڈٹ لینے والے اللہ کی قسم علماء کی نظروں میں بڑے حقیر ہیں یہاں پہ رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ مولوی کی بات نہیں ہے یہ کسی عالم دین کا فتوہ نہیں ہے رسول اللہ کا قول من سببہ نبی فاقت لیو من سببہ نبی فاقت لیو ومن سببہ صحابی فجلی دوہو کیا مطلب جو کسی نبی کو گالی دے گا اس کو قتل کیا جائے گا اور جو کسی صحابی کو گالی دے گا اس کو درے بھی لگائے جائیں گے کوڑے بھی لگائے جائیں گے گرفتار بھی کیا جائے گا سزا بھی دی جائے گی یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر صحابہ نے آپ کے سامنے صحیح سنت سے واقع رکھ رہا کہ یہ نبی نے کیا کام کیا حضرت عمر کی غیرت کو جوج آیا انہوں نے کہا اس کو نبی نان مت کہو یہی بصیر و دانا ہے اس سے بڑا حکیم اور اکل مند کون ہو سکتا ہے میرے بھائیو اسمہ بنت مروان عمیر بن عدی نے اپنے ہی قبیلے کے نوجوان نے لٹایا گردن کے اوپر چھری کو چلایا اس نے رسول اللہ کو گالی دی چھی پورا قبیلہ کٹھا گیا اپنے ہی قبیلے کی عورت کو زبا کر رہے ہو کیا کہا اللہ کی قسم اگر تم سارے قبیلے والے میرے نبی کو قانون نہیں لینا لیکن لوگوں کو یہ شریع صدا بتلانی ہے یہ جو سکالر آف ڈالرز آپ کے سامنے پاکستان میں آئے نا کہتے ہیں ہم نے تو ہینہ رسالت کا قانون بنوایا یورپ میں بیٹھے نا تو کہتے ہیں جی غیر مسلموں کے اوپر تو ہینہ رسالت کا قانون نہیں لگتا عورتوں کے اوپر نہیں لگتا بتائیے یہ شریعت کی اتنی بڑی دلیل آپ کے سامنے دو رکھ دی عمیر بن عدی نے عظمہ بن تمروان کو زبا کیا نبینا صاحبی نے نونی کو زبا کیا اور سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ نے عمیر بن عدی کے بارے میں اس واقعے کے بعد پتہ کیا کہا تھا جو کوئی میرے بھائی سنو جو کوئی دیکھنا چاہتا ہے کسی ایسے شخص کو جس نے اللہ کی مدد کی جس نے رسول اللہ کی مدد کی وہ عمیر بن عدی کے چہرے کی دیارت کر لے بتائیے یہ کہاں سے فلسفہ ہے یہ جی گیر مسلم ہوں ان کو ساتھ ایسا نہیں ہوں ابو راف یہ حاکی صاحب نے اشارہ کیا عبداللہ بن عطیق پوری پلاننگ کر کے گئے گردن کو کٹا وہم پڑ گیا کہ گردن صحیح نہیں کٹی سیڑھی سے اتر رہے ہیں وہم میں آگے اسی وہم میں گر گئے ٹانگ ٹوٹ گئی قربان جائیں یہ شمائی رسالت کے پروانوں نے آپ کے سامنے شریح اصول اور ضابطے قانون نی طور پہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ سیڑھیوں کے نیچے چھوپ کے بیٹھ گیا کہ اب دیکھوں یہ مرہ یا نہیں اب آیا ہوں تو اس کو مار کے ہی جاؤں گا کہا پھر شور مچا ابو راف یہ مر چکا ہے اسی ٹوٹی ٹانگ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا رسول اللہ نے ٹانگ پہ ہاتھ پھیرا اللہ کی قسم جیسے پہلی تھی جیسے پہلے طاقت تھی آج اس ٹانگ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے یہ رسول اللہ کے مددگار یہ رسول اللہ کی جماعت کے لوگ آپ کو اور مجھے یہ جو قاب بن اشرف کا واقعہ کیا محمد بن مسلمان ہے اچھا یہ بھی بات ایک عالم دین نے اس دن کہہ دی ابو راف یہ دی تھا کہ مسلمان تھا یہودی کی سزا بھی وہ ہی ہے پھر ایک عالم نے کہا وہ ریاست کے اندر تھا اس لئے اس کے پر قانون لگ ہوا کعب بن اشرف جائیے مدینہ منورہ میں آج بھی اس کا قلعہ آج کے مدینہ سے بھی باہر ہے کعب بن اشرف قتل کرنے کے لئے محمد بن مسلمہ کو رسول اللہ نے بیجا تھا گویا شریعت کا یہ اصول ہے ضابط ہے من سب نبی فکتلو من سب صحاب فجل دو لیکن یہ کام میں نے اور آپ نے ہاتھ میں نہیں لینا یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کس نے کرنا ہے 295 سی نے لیکن ہمارا اس 295 سی کے پر اعتماد میں آپ کو ایک بات بتلا ہوں یہ قوانین جو ہوتے ہیں یہ انتشار سے بچاتے ہیں اگر 295 سی کا قانون نہ ہو کوئی بھی اٹھے کسی کو قتل کر دے جس نے تو ہین کی تھی یہ اسلام میں اس چیز کی گنجائش نہیں یہ انتشار ہے 295 سی کے تحت مقدمہ کٹا جائے گواہ لائے جائیں لیکن پھر عدالتوں سے اور حکمرانوں سے اپیل ہے کہ 295 سی کے تحت مولوی علماء دین اور رسول اللہ کے محب جب پورا کیس پروب کرتے ہیں اللہ کی قسم آسی یا ملونہ کو ایک تھپڑ بھی کسی دین پسند نے نہیں مارا پورا کیس لڑا اس بی کیا اٹھا گناہ گار ہے اس نے اقرار جرم کر لیا سیشن کوٹ نے کہا اقرار جرم کر لیا گناہ گار ہے ہائی کوٹ نے کہا اقرار جرم کر لیا گناہ گار ہے سزائے موت سنا دی اب بتائیے اب کس سے گلا کریں ایک بات جو آپ مولویوں سے گلا کرتے ہم مانتے ہیں نئی انتشار پھلائیں گے نئی لوگوں کو انگیست کریں گے کہ اٹھ کے قانون آت میں لیں لیکن جب قانون کے تحت کسی کو پروپ کیا جاتا تو اللہ کے لیے پھر اس کو تو سزائے موت دو پھر تمہارا ہان بار جائے ملکوں میں ویسے وہ توہین رسالت کا مقدمہ رہ رہے ہیں اور وہاں جا کے آسیا ملونہ کو جی میں نے رہا کرائے وہ آسیا ملونہ مکرون حبیث کے ساتھ بیٹھ کے ہشگپیاں لگائے اور میرے بھائیو آج فرانسی سی صدر کو میں اگر سوخت تسامہ ہوں تو یہ روز سیاہ دکھایا ہے میرے گھر کے چراغان ہے مجھے آج فرانس کے صدر کو یہ جو گستہ نہ ہاک چھاپ لے کی جرت ہوئی ہے یہ ہمارے کمزور ایمان کی وجہ سے ہم نے کرنا کیا یہ لاحی عمل بھی لے کے جائیے ہم بے بس ہیں حقیقت میں بے بے کس ہیں لچار رہے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں دنیا کے معاہدے مجود ہیں ہم جو کر سکتے ہیں کم اس کم وہ تو کریں ہم اس کو جا کے کوئی قتل نہیں کر سکتا اور شریع طور پہ وہ ہمارے رینج سے باہر ہے جو بھی ہے میں یہ تو نہیں کہہ رہا یا کوئی مولوی آپ کو یہ کہتا ہے کہ جا کے اس کو مارو کوئی نہیں کہہ رہا آپ سے کیا مولوی مطالبہ کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے رسول اللہ کے لیے کم اس کم جو ان کی پروڈکٹس ہیں جو ان کی مسنوات ہیں ان کا بائیکار تو کرلو کہ رسول اللہ کے ہاتھر کیا دو چار دن میرے بھائیو یہ بھی یاد رکھو اللہ کی قسم بائیکار امت مسلمہ کے نوجوانوں کی طرف سے امت مسلمہ کے علماء کی طرف سے شروع ہے فرانسیسی معیشت بھی موں کے بل گر رہی ہے مکرون ٹرلے کر رہا ہے اللہ کے لیے یہ بائیکار بند کیا جائے یہ ہیٹ سپیچ ہے کیسا بد بخت آدمی ہے کیسا رسول اللہ کی توہین کرنا ہیٹ سپیچ نہیں ہے ہیٹ سپیچ کا مطلب ان کو نہیں آتا ہیٹ سپیچ کہتے اس کو ہیں کہ اقلیت کے حلاف جو حرزہ سرائی کی جائے اس ملک کے اندر مسلمان سات پرسٹ اقلیت ہیں تو جو ایک عرب سے زائد مسلمانوں کے مذبی جذبات کی قسم اس کا دل دکھتا ہے تو جو ڈیڑ عرب مسلمانوں کے دلوں کو دکھا رہا ہے یہ ہیٹ سپیچ نہیں ہے یہ ریلیجیس سنٹیمنٹ کو ہٹ نہیں کیا جارہا یہ ہمیں ہرٹ نہیں کیا جارہا یہ تو نے ہیٹ سپیچ کا کون سا ضابطہ بنایا ساری زندگی ہم بھی دنیاوی ڈگریوں کے اوپر عبور رکھتے ہیں ہیٹ سپیچ کس کو کہتے ہیں آپ کسی اقلیت کے حلاف کوئی بکواس کریں ایسی جس سے اس کو تکلیف پہنچے اور تو کر رہے ہیٹ سپیچ تو اس کو کہتے ہیں اور فریڈم آف سپیچ اس کے مقابلے میں اس نے اس سارے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہیں اس کو ازادی اظہار کہتے ہیں ازادی اظہار کسی معاشرے میں مجود اقلیت کو اس کی رائے دینے کے حق کو کہتے ہیں کہ اکسریت کے مقابلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرے اس نے ساری باتیں الٹ ملٹ کر دی اور اللہ کی قسم قرآن پاک کی آیت ان جیسے بدبختوں کو دیکھ کر ذہن میں آتی ہے یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے حقیقت میں شریح حل یہی ہے شریعت میں یہی صدا ہے لیکن ہم نے قانون آت میں نہیں لینا شریح صدا کیا یہ بھی بعض لوگوں نے کہہ دیا یہ حدیث جو ہوتی ہے یہ بعد میں لکھی گئی تھی یہ جو واقعات ہیں یہ حدیث سے ثابت ہیں آپ مولوی قرآن پاک سے ثابت کر کے دکھائیں کہ گستا رسول کی سزا موت حقی صاحب آیت پڑ گئے ہیں اللہ کی قسم آپ نے گوھر نہیں کیا اللہ رسول لعنہ اللہ فی دنیا والآخر اللہ صورت حضاب کے اندر اس مقدمے کی ابتداء یہاں سے کہا رہا ہے جو اللہ کو عذیت دے جو رسول اللہ کو عذیت دے اس کے اوپر دنیا اور آخرت میں لانت یہاں پہ بات مکمل ہے اگر بات نہ بھی آگے ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے منکرین حدیث کو کسی کام کا چھوڑنا نہیں تھا ملعونینا اس بات کا عطف آگے تین آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بیان کر ملعونینا این ما ثقیفو اوہیزو وقدلو تکتیلا جو رسول اللہ کی توہین کرے گا جو رسول اللہ کو گالی دے گا اس کو ریاست کا کام ہے اچھی طرح ٹکرے ٹکرے کر کے قتل کر دے اوپر الزام دے دینا ہے یہ مولوی ہاتھ کھڑے کروا کروا کے فرانس کی مذنوعات کا بائی کٹ کروا رہے اور ٹوٹل پمپ کے اوپر سے اگر دو دن پٹرول لیڈ لواؤ گے اچھا یہ بات بھی یاد رکھنی ہے حبردار حبردار کسی ٹوٹل پمپ کے پر اللہ کی قسم سچی بات بتا رہا بلوال کے اندر ٹوٹل والے نے اپنا پہ ہدی باندھ کر دیا کہتا میں یا شیل لے لوں گا یا پی ایس او لے لوں گا ٹوٹل کا پٹرول بھی مفد میں بانٹ رہے ایک پشاور کے اندر بھی ایسا ہو ہے اور قربان جائیں بلوچستان کے اندر ایک وزیر ہے جو فرانسیسی پروڈکٹس کو حرید حرید کے آگ لگا رہے اور میرے بھائیو آپ اور میں امت محمدی ہیں میرا راب کا ترد عمل یہ ہونا چاہیے ہمارا اگر کوئی گریب بھائی فرانسیسی پروڈکٹ گارنیل اوریل وغیرہ لیا ہے تو پیسے کٹھے کر کے ایک محلے کے اندر کہ اس بھائی نے حرید لیا ہے اس کو نقصان نہ ہو یقین مانی ہے الفتح کو بھی دیکھیں کیسے کیسے سٹور تھے جن سے پہلے دل میں نفرت ہوا کرتی تھی کہ یہ فاشی اور یعنی کے اڈے ہیں الفتح سٹور کے مالک نے فرانسی سیشاری فرانس کی مسنوات کو اپنے جو سٹور میں مت بیچو میرے بھائیو ہائپر سٹار اس کا اصل نام کار فور ہے جس کو کیریفر کہتے ہیں کار فور یہ سارا فرانس کی مسنوات ہے پوٹل فرانس کی مسنوات ہے اس کے اوپر آپ نے پتھر نہیں مار پاکستانی بھائی کے پیسے لگے ہیں داروں نے جو چیزیں فرانس مسنوات کی رکھی ہیں ان کے ساتھ جا کے بات کریں ان کے ساتھ جا کے بلاگ کریں اللہ کی قسم قرآن پاک کی ایک آیت بیان کر کے اپنی بات کو ہتم کروں گا شیر پنجاب انشاءاللہ مفصل آپ کے سامنے حتاب کریں گے بلکہ شیر پاکستان میرے بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی ذات کے اوپر جب حملہ ہوا صحابہ نے جو غیرت کھائی باد واقعہ تھا آپ کے سامنے رکھے لیکن ایک مقام ایسے ہے جس پہ اللہ نے بڑی غیرت کھائی ہے ولید بن مغیرہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایک لفظ کہہ دیا اللہ رب العزت نے جواب میں دس آئیت نازل کی پہ در پہ اس کے خلاق کو اس کے معاملات کو اس کی ذات کو ڈسکس کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہہ دیا یا جس نے رسول اللہ کو گالی دی اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے جائیے آج فرانس کے اندر پیدا ہونے بچوں کی ریشو دیکھ نہیں دیئے پورے یورپ میں سب سے زیادہ حرامی بچے اگر پیدا ہوتے ہیں فران ہوتے ہیں ساٹھ بیس ساٹھ بیس اور یہ جو بد بط مکرون ہیں گویا یہ آیت تو اب سمجھ گالی دینے والے کے نصر میں بھی کھوڑ ہوتا ہے یہ پندرہ سال کا تھا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اپنے سے پچیس سال بڑی عمر کی ٹیچر استاد کے ساتھ برائی میں لگا رہا اللہ رب رب عزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھ نے کی توفیق عید فرمائے سبحان رب رب لیدھت یم یسیف و